آج اس ویڈیو میں ہم کرنے والے ہیں کلاس 11 کے ہسٹری کے چیپٹر نمبر 4 اسلام قودہ اور وستار اس چیپٹر کے جتنے بھی مہتوپون پرشن اتر ہیں ہم اسی ویڈیو میں کمپلیٹ کر لیں گے تاکہ آپ کو اور زیادہ ویڈیو نہ دیکھنے پڑے دوستو تو ویڈیو کافی امپورٹنٹ ہونے والی ہے اور اسی چیپٹر کے جتنے بھی امپورٹنٹ پرشن ہے ہم نے اسی ویڈیو میں سامن کر لیا ہے یہ ویڈیو آنے والی پرشن کے لیے کافی ہی مہتوپون ہے تو چلی دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور جن لوگوں دورہ بھی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا گیا اور وہ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور لائک بھی کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں چلی دوستو پہلا پرشن شروع کرتے ہیں پیغمبر محمد صاحب کا سنبند کس قبیلے سے تھا تو پیغمبر محمد صاحب کا جنم جو سنبند تھا دوستو وہ قریص قبیلے سے تھا پیغمبر محمد صاحب قریص قبیلے سے سنبندی تھے اگلا پرسن ہے عرب قبیلہ جو ونسو سے بنا ہوتا تھا یعنی ونسو سے بنا ہوتا تھا تو بڑے پریواروں کا سمو ہوتا تھا پرتے قبیلے کا نیتر تو کس کے دوارہ کیا جاتا تھا عرب قبیلے کا نیتر تو جنس کے دوارہ کیا جاتا تھا اسے ہم سیکھ کے نام سے جانتے ہیں چونکہ جب اسلام دھرم کا ادائے نہیں ہوا تھا عرب میں تو عرب جو قبیلہ تھا اس میں قبیلوں میں بٹا ہوا تھا اور اس کا نیتر تو کسی دور کیا جاتا تھا سیکھ کے دورہ کیا جاتا تھا پیغمبر محمد نے یا پیغمبر محمد صاحب نے اپنے آپ کو خدا کا سندیس واق کا گوشت کیا تو لگ بھگ 612 حیثی میں پیغمبر محمد صاحب نے اپنے آپ کو خدا کا سندیس واق گوشت کیا ویڈیو کو پورا دیکھیں دوستو اور میں حقین دراتا ہوں آپ کو اس ویڈیو کو بعد آپ کو اس شپٹر سے ایک بھی پرسند نہیں چھٹیں گے پرکشہ میں چلیے نیسٹ کس خلیفہ کے ساسنکال میں اسلام کا دو سمپردائیوں میں بھی بھاجن ہو گیا تو چوتھے خلیفہ علی کے ساسنکال میں اسلام کا دو سمپردائیوں میں بھی بھاجن ہو گیا سیا اور سنی جہاں کس میں سیا اور سنی سمپردائیوں میں بھی بھاجن ہو گیا تھا چوتھے خلیفہ علی کے ساسنکال میں اگلا امید ونس کی ستھاپنا کب ہوئی امید ونس کی ستھاپنا دوستو چھے سو اکسٹھ عیسوی میں چھے سو اکسٹھ عیسوی میں اور امید ونس کی ستھاپنا کس نے کی تھی تو امید ونس کی ستھاپنا کی تھی مواویہ نے جی ہاں مواویہ نے امید ونس کی ستھاپنا کی تھی اور امید ونس دوستو کب تک چلا تو امید بن چلا تھا ساس سو پچاس عیسوی تک اور اس کے بعد ساس سو پچاس عیسوی میں ابباسی خلیفہ کے استعاپنا ہو جاتی ہے یعنی امید کے ساتھ کس نے لیا ابباسی ہونے لیا اگلا پرسند جو کافی مہتپور ہیں پیپائرس کیا ہے پیپائرس ایک لیکھن سماگری جسے ایک پودھے گتنے سے بنایا جاتا ہے تو اسے ہم پیپائرس کے نام سے جانتے ہیں اور اس کے لئے ایک پرسند یہاں سے پوچھا جاتا ہے دوستو وہ ہے قرآن قرآن سبد کس سے بنا ہوا جی ہاں قرآن سبد کس سے بنا ہوا ہے تو اگر ہم قرآن سبد کی بات کریں تو قرآن سبد دوستو بنا ہوا اقرار سے جس سے کس سے اقرار یعنی اقرار کرنا اقرار سے بنا ہوا ہے اقرار کا سبد جو ہے سب سے پہلے اگرامات کے جبریل نے بکارا تھا اور وہ پیغمبر محمد صاحب کے سندیس لائے کرتے تھے اور اس کا ایک دوسرا مرد ہے جو عرصہ وہ ہے پارٹ کرو ٹھیک ہے تو قرآن سبد کرا یعنی پارٹ کرو سے سمبندیت ہے چلیے نیسٹ جو ہے ہمارا اباسی قرآن تھی سے کیا اطاعت پر یہ ہے اباسی قرآن تھی اگر ہم بات کریں تو اباسی قرآن تھی دوستو کافی مہتپور پسنیاں سے بنتا ہے ٹھیک ہے تو عرب میں دوانامک ایک آندولن نے امید ونس کو اکھاڑ فیگا اور سات سو پچاس عیسو میں امید ونس کا جسان کھلیفہ نے لیا اور اسی گھٹنا کو اباسی قرآن تھی کے نام سے جانے رہا ہے یعنی امید ونس کے بعد اباسی کی اباسی سمراج کی ستھاپنا اباسی کھلیفہ کی ستھاپنا کو ہی ہم کیا کہتے ہیں اباسی قرآن تھی کے نام سے جانے جاتے ہیں جانتے ہیں چلیے نیسٹ پرسند بات کرتے ہیں درستو خلافت سنسطہ کا نرمار کیسے ہوا تو خلافت سنسطہ کا نرمار بھی کیونکہ محمد صاحب کے انتقال کے بعد انہوں نے کوئی اتردکاری نہیں تھا اور اتردکاری کوئی نشیت نیم بھی نہیں تھا اور اسی لئے اسلامی راستہ امہ کو سوب دی گئی اور اسی پرکار خلافت کی سنسطہ کا نرمار بھی ہوتا ہے اگلہ ہے روم سمراج کے جو روم سمراج کے واسطوکل آتما گروپوں سے اسلامی واسطوکل آتما گروپ کیسے بھی نہیں تھے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ کافی امپورٹنٹ ہے دوستو تو روم سمراج کے اگر ہم واسطوکل آتما گروپ کی بات کریں تو روم کی نوازی کسل جہاں کیا تھے کسل نرماتا تھے جہاں بہت اچھے نرماتا تھے روم کے لوگ کسل نرماتا تھے اور اتنے اچھی نرماتا ہونے کے وجہ سے انہوں نے کیا ہے دوستو ڈوٹ ڈوٹ اور گمبت بنا کر جہاں ڈوٹ اور ڈوٹ بنا کر اور گمبت بنا کر دو مہت پر صدار کیے ان کے بہن جو ہوتے تھے بنے ہوتے تھے دو سے تیر منجلے ہوتے تھے اور ان ڈاٹوں کو ایک کے اوپر دوسری بنایا جاتا تھا اس کے علاوہ کر ہم اسلامی واسطوکلہ کی بات کریں تو اسلامی واسطوکلہ پر ایرانی جہاں ایرانی واسطوکلہ کا سب سے زیادہ پرباہ ہوتا عرب نوازیوں نے اس میں کیا کہتا تو الانکرن کے مولک نمونی نکالیے ان کے بھونوں میں گول گمبت جہاں کیا ہوتا تھا گول گمبت ہوتا تھا اور منارے چھوٹی منارے ہوتی گھوڑوں کی کھر کے اکار کے محراب تتہا مروڑ دوار ہستم ہوتے تھے اور اسلامی واسطوکلہ جو اسے سائے تھے عربوں کی مسجدوں پستکالوں محلوں اور چکستالوں اور ودحالوں میں دیکھی جا سکتی ہیں چلیے دوستو ویڈیو کیسکپ نہ کریں کیونکہ آپ لوگا لگتا ہوگا کہ ابھی اس میں ویب سنیا آ رہے کیونکہ آپ لوگ دیکھو گئے نہیں تو کہاں سے ملیں گے نئے چینل پہ ایسے ہوتا کیونکہ کبھی کبھی آپ اس کی اگنور نہ کرا کریں چلیے نیسٹ پرسن ہے دوستو ہمارا کہ پیغمبر محمد صاحب نے اپنے آپ کو خدا کا سندیس وحاق آپ گھوشت کیا اور انہوں نے لوگوں کو کونسی دو سکھشائیں دیا باتیں بتائیں تو محمد صاحب نے اپنے آپ کو خدا کا سندیس وحاق لبک 612 اس وی میں گھوشت کیا تھا اور انہوں نے دو سکھشائیں لوگ دیکھ پہلا کہ وہ اللہ کی عبادت کی جانی چاہیے اور انہوں نے ایک ایسے سماج کی ستھاپنا کرنے کی عباد بوری جس میں اللہ کے بندے سمان دھار میں اس واسو دوارہ پس میں جھوڑے ہوں اسلام دھرم اپنے آپ میں کافی مہتپور تھا چھٹی تداب دیس بہت تلویتن کالی مانا جاتا ہے چلیے پرس نمبر گیارہ ہے ہجرہ سے کیا ابھی پر آئے ہے جہاں ہجرہ سے کیا ابھی پر آئے ہے اور اسلام کی اتیاز میں اس کا کیا مہتو ہے تو اگر ہم آت کریں مکہ میں سمیلد لوگوں کے ویروت کی کارل 622 عیسوی میں محمد یعنی پیغمبر محمد صاحب کو اپنے انوائیوں کے ساتھ مکہ چھوڑ کر اپنے انوائیوں کے ساتھ مکہ چھوڑ کر مدینہ جانا پڑا رائٹ اور محمد صاحب کی اسی آترک ہجرہ کہتے ہیں اور وہ جس ورس مدینہ پہنچے یہاں اور وہ جس ورس مدینہ پہنچے اسی ورس سے ہجری سن کی شروعات ہوتی ہے یعنی 622 عیسوی میں ہجری ورن کی شروعات بھی مانی جاتی ہے اگلا ہے اگلا پرسن اگر ہم دیکھیں دوستو خلافہ سنستان کیسے ہم نے بتا دیا پہلے ہی اگلا ہے اباسی کون تو انہوں نے اپنی سطح پرابتی کے پراز کو کس پرکات دھرائیا اباسی کے اگر بات کریں تو اباسی اباسی اپنے آپ کے کیا ہے اباسی محمد صاحب کے جیہاں محمد صاحب کے چاچہ اباس کے ونسرز تھے اباس کے ونسرز انہوں نے بیبین نے عرب سمو کو یہ آج واسن دیا کہ پیغمبر کے پریوار کوئی مسیح انہیں کیا بچائے گا دوستو امید ونس کے دمنکاری ساسن سے مکتی دلائے گا اور اسی آج واسن دوارہ ہی انہوں نے اپنی سطح پرابتی کے پریاس کو کیا ٹھہرائے دوستو وید ٹھہرائے تھا چلیے اگلا پرسن ہے دوستو وہ ہے دھرم یدگیا تھے یا دھرم یدگیا ہوتا ہے تو دھرم یدگیا تو دوستو جیسے مجھے دے گا دھرم یدگیا یعنی وہ کیا تھا کہ پچھمی یوروپ کے عیسائیوں نے مسلمانوں سے اپنے دھرم مکت کرانے کے لیے ان کے ساتھ انہیں کی یدگی اور انہیں یدگوں کو ہم دھرم یدگی نام سے جانتے ہیں اگلا پرسن ہے روبائی کیا ہوتی تھی روبائی چار پنگتی والا چھند ہوتا تھا اس میں پہلی دو پنگتیاں بھومی کا باتی ہیں تیسری پنگتی بڑی ہاں طریقے سے صدی ہوتی ہے اور چوتھی پنگتی مک کے بعد کو پرسط کرتی ہے چلیے نیسٹ ہے مکہ کا مک کے دھرم سل کون سا تھا اس کا کیا مہت تو مکہ کا جو مک کے دھرم سل تھا دوستو وہ تھا کعبہ کیا تھا دوستو کعبہ اگر اس کے مہتو کی بات کریں تو اس کا مہتو اگر اس کے اب بات کریں تو اس میں اگر بات کریں مکہ میں تو اس میں دوستو یہاں انہوں سبھی جو تیردھیاتری اور ویپاروں کو سرکشہ پردان کی جاتی تھی تیردھیاترہ اور ویپار نے عرب کے کھانا بدوست تتا استھائی روح سے بسے قبیلوں کے بیچ ویچاروں کے آدان پردان کا افسر پردان کی اس لئے سے کافی مہتو مانا جائے اسلام دھرم کے ادھے سے پورا عرب سماج کی سنچپ جان گئے دیجئے اسلام دھرم کے ادھے سے پہلے عرب سماج میں کیا سیدیاں تھی تو اگر ہم اسلام دھرم ادھے سے پہلے سماج کی بات کریں تو دوستو اسلام دھرم کو اس پہلے عرب لوگ قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے اور پرتک قبیلے کا ایک نیتہ سیکھ ہوتا تھا اور دوسرا پرتک قبیلے کے اپنے دیوی دیوتا ہوتے تھے اور ان کی بوتوں کے روپ میں پوزہ کی جاتی تھی اور اس کے علاوہ بہت سے عرب قبیلے کبھی 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 نہیں کھانا بدکت کیا ہوتے تھے وہ کبھی قبیلے کھانا بدکت ہوتے تھے اور وہ خضور آدھی خاد پردارت ہوتے تھے اپنے اوٹوں کے لئے چارے کی تلاش میں گھومتے رہتے تھے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو مکھ کی سکھایا کیا تھی یا حجرت محمد صاحب کون تھے ان کی مکھ سے چاہیا کیا تھی تو اسلام درم کی اگر مکھ کی سکھا کی بات کرتے تھے تو پرتے تو اسے ہر روز پانچ بار پراتھنا کرنی تھے انواز پڑھنی ہے پانچ وقت تو انواز پڑھنی ہوتی تھی دوسرا اسے نردھنوں کو دان دینا چاہیے اور اسے ہر روز اسلام کے ماننے والوں کو رمضان کے پیوط رمینے میں روزہ رکھنا چاہیے اور حج کرنا چاہیے تھی کہ یہ پانچ چیزیں تھی جو اسے ہر چورکے سے ماننا ہوتا تھا اگلا ہے امید راج کی مکھ کی وششتہ بتائیے یا معاویہ کے بعد امید راج کی مکھ کی وششتہ کیا تھی تو اگر ہم معاویہ کی بات کہیں تو معاویہ کے بعد امید راج کی وششتہ کی وششتہ دوستو کہیں کہ امید راج اب ایک سکتیسالی راج بن چکا کیا بن چکا تھا دوستو وہ سکتیسالی راج بن چکا تھا وہ سیدھے اسلام پراداریت نہیں رہا ہے نا اب وہ ساسن کلا اور سیدھے آئی سینگو کی وفاداری کے بل پر چلا رہا تھا پرساسن میں عیسائی صلاحکار اور لپی کے وعدکاری بھی سامل تھے یہ صدا ایکتہ کے لئے اندروت کرتے رہے اور ودرو کا اسلام کے نام پر دمن کرتے رہے اور انہوں نے دوستو اپنی عربی پہچان بنائے رکھی اور عبد الملک نے عربی کو پرساسن کی بھاسا بھی بنایا اس نے اسلامی سکھے بھی جاری کے یعنی کہ اس نے عبد الملک نے اسلامی سکھے بھی جاری کے دیش میں جو سونے کے دینار اور چاندی کے درہم چل رہے تھے اور اس نے رومن تتہہ وہ جو سکھے تھے وہ رومن تتہہ ایرانی سکھوں کے نکل تھے اور ان سکھوں پر سالیب اور اگنی ویدی کے چتر بنے ہوتے تھے ان چنھوں کو کیا دیوزو ہڑا دیا گیا اور سکھوں پر عربی بھاسا میں لکھا گیا چلی اگلا ہے کہ عباسی ساسن کے کیا ویسے ہستہ رہیں تو عباسی ساسن کے ویسے ہستہ اگر ہم بات کریں تو عباسی ساسن کے اندرگت عربوں کے پروحہ میں کیا ہے یہ دوستو گراوٹ آگئی جو عرب کا پروحہ ہوتا ہو تو اس میں کافی گراوٹ آگئی اس کے ویپری دوستو کیا ہو تو ایرانی سنسکتی کا مہت تو بڑھ گیا اس کے علاوہ عباسیوں نے اپنی رادھانی کہاں استثابت کر دی تو وہ باغداد میں استثابت کی اور دوبارہ سے سینہ کا پونرگتھن کیا گیا اور عباسی ساسن نے خلافت کی دھار میں کیستیتی تدہ کاریوں کو مجبوط بنایا اور اسلامی سنستاؤں ایم ویدوانوں کو سنکشل پردان کیا چلیے اگلا پرسن ترک کون تھے یہ پرسن بن سکتا تھا ترک کون تھے تو ترک دوستو خانم و دوس تھی کبائلی خانم و دوس اور وہ کشل گھرسوار ایم ویودہ ہوتے تھے اور وہ ترکستان کے رہنے والے تھے کھراج کیا تھا کھراج سے پرسن آتا ہے کھراج یہ ایک پرکار کا دھار میں یعنی ایک پرکار کی کرشی کرتا اور یہ اتبادن کے آدھے بھاگ سے لے کر پانچوے بھاگ کے برابر ہوتا تھا عرب سماج کی بھو راجی سویستہ کیسی تھی ایمپورٹن کافی کوشن بھی ہے عرب سماج کی بھو راجی سویستہ کہ اگر ہم بات کریں تو عرب سمراج میں کسی بھو میں کا جو تھا دوستو سرو پر نینترن رکیس کے ہاتھ ہم ہوتا تھا راج کے ہاتھ ہم ہوتا تھا وہ اپنی دکانس آئے بھو راجی سویستہ سے ہی پرابت کرتا تھا عرب و دوارہ جیتے کی بھویں پر جو اب بھی ان مالکوں خاتوں میں تھی خراج نمک کر لیا جاتا تھا ٹھیک ہے اوپرش کے دس جو اوپرش کے دس پر بھاگ کے برابر ہوتا تھا کئی ٹھیک ہے اس طرح سے ہم بات کریں تو کافی مہتپور سمراج و وسط یہاں پسند پوچھے آئے گا اور خلیفہ کے عدیر اسلامی ستہ وستر کسپہ کر ہوا تو چار خلیفہ ہوئے تھے اسلام میں انہی کے عردگید اسلامی ستہ وقاس کا ہی مہتپور ہوا پہلے خلیفہ جو تھے ابو بکر نے آنے کے بھیان دوارہ ان ودروں کے دمن کیا دوسرے خلیفہ عمر نے امہ کی ستہ وستر کی نیتی اپنائی تیسرے خلیفہ عثمان نے اپنا نیتر مدھ ایسیا تک یہاں مدھ ایسیا تک بڑھانے کے لئے بھیان چلا ہے اور چوتھے خلیفہ علی کے ساتھ انکالوں بھی اسلام جنرم کا کافی پرسار و برسات کیا گیا پر سمجھ چوبیس عرب سمراج میں خلافت کا ویگڈن کس پر گار ہوا تو عرب سمراج میں اگر خلافت کی ویگڈن کی بات کریں تو اس کا خلافت کا ویگڈن کافی طریقے سے کیا گیا اس میں بہت ساری چیزیں ہی مہت پڑھائیں جس پر خلافت کا ویگڈن ہوا ہے ٹھیک ہے یہاں بھی پرسند بنا سکتا ہے پرثم تین دھرمیود کی جانگری دیجئے ان کے پرواؤ کی ویکیا کیجئے تو پرثم تین دھرمیود کی دوستو اگر ہم بات کریں تو پہلا جو دھرمیود تھا وہ تھا 1098 یعنی 1098 سے لے کر 1099 تک ٹھیک ہے اس میں فرانس اور اٹلی کے سائنگوں نے سیریہ اس میں کیا 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 فرانس اور اٹلی فرانس اور اٹلی کے سائنگوں نے سیریہ میں انٹیوک تدہ جیرسلم پر عدکار کر لیا اور بڑے سموہوں میں مسلمانوں اور یودیوں کی حتیہ کی گئی دوسرے دھرمیود کی ہم بات کریں تو دوسرا دھرمیود تھا دوستو تو 1145 سے لے کر 1149 تک لڑا گیا اور اس میں جرمن اور فرانس سیریہ نے دمیس کے پردکار کرنے پریاست کیا پرانتو سے راج پراجہ کا مو دیکھنے پڑا ٹھیک ہے تیسرا دھرمیود دوستو ہوا تھا وہ 1199 میں ہوا تھا اور اس دھرمیود میں فلسطین کچھ ترورتی سہروں تدھا عیسائی تیر تیاتریوں کے لئے جیلوس میں سوطند پرویس کے اتری کچھ پراب نہیں کر سکے ٹھیک ہے اور ان یدھوں میں عیسائی مسلم سمبندوں کو دو پہلوں پہ ستھائی پرباو پہلا پرثم جو تھا مسلموں نے مسلم راجوں نے اپنی ایسائی پر آجا کے پردی کٹھو نیتی بنانی شروع کر دی اور دوسرے پرو اور پرچم کے بیچ ویپار میں اٹلی کے ویپار سمودھائی کا پرباو بڑھ گیا چلیے اگلا پرسند ہے دوستو وہ ہے مددی کالین جگہت میں اسلامی سہری کرنے کے موقع سستہ یہاں بھی کشن بن سکتا ہے پرسند 26 ہے مددی کالین مسلم سماج کے ویپار ایوام وارج جگہ جان گاری دیت ہوئے بتائی کہ مدرہ کے پر 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 ست 27 ہے مکہ میں مسلمانوں کن لوگوں کے ویرود کا سامنا کرنا پڑا تو مکہ میں دوستو مسلمانوں کو سمرید لوگوں سامنا کرنا پڑا مکہ کی انہوں نے اپنے دیو 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 دوستو اور اس کے ترک نئے دھرم کو مکہ کی پر سمرید کے لئے خطرہ مانتے تھے فرینک کون تھے تو فرینک دھرم ویدیو میں ویجائی پانے والے پشمی دیسوں کے ناغر تھے انہیں فرینک بتائیے تو اسلامی کلندر کی بات کریں تو یہ یہ بننے والا ہے تو شروعات کس کی کب ہوتی 622 میں اور اسلامی جو ورس ہجری ہجری جو ہے ہجری ورس وہ ایک چندر ورس ہے اور جس میں 354 دن ہوتے کتے دن ہوتے 354 دن کہاں سے کہاں تک ہوتے ہیں یہ محرم سے محرم سے دل ہجر تک دل ہجر تک ہوتے ہیں محرم سے دل ہجر تک اور اس میں اگر ہم بات کریں 354 دن تو یہ 11 دن کم ہوتا یعنی 100 ورس سے 11 دن کم ہوتا یہ چندر ورس س کو لیے ٹھیک ہے تو اس چپٹر سے جتنے بھی امپورٹن تھے دوستو ہم نے پوشن کر لی ہیں اور آپ لوگوں کو ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک جرور کر دے ویڈیو